بھول چٹانے کے لیے اب آپ کی اہم بھومی تعلیوں ہوں گے اور میں کہوں گا کہ اب وہ سمیں آ گیا ہے بہت برس بیٹھ گئے کسان کی طاقت کو جاتی کے آدھار پر مانٹنے کی کوشش کرنے والی ناپا کی ستیوں نے کسانی پر جندہ رہنے والی قوموں کو الگ الگ کیا آج آج سبا کے اندر میں دیکھ رہا ہوں سبی قومیں ایک جازوں پر بیٹی ہے اور اب تو جتا ہے وہ رام سیتو کا جو نرمان ہو رہا تھا تو نل اور نین نے وہ پتھر رکھے تھے جو تیارتے تھے یہ جو سینہ سامنے بیٹی ہے نشی طور پر اب ایسا سیتو بنائے گی کہ پورے راجستان کے اندر پچیس کی پچیس سیٹیں جیت کا ہم نیا ریکوڈ پیدا کریں مجھے تو ہمارے ایسوک جی گیلوک کا وہ بیان میں نے کل اتوار میں پڑا ہنمان بینیوال جھانسے میں آگے کانگریس میں منتری بنا دیتا میں کہنا چاہتا ہوں کانگریس میٹروں جہسا دینے کو آپ کے امید پر جوٹی جی بھی ہمارے پاس آئی تھی آج اس کو سب کہنے سے پھول کر رہی ہے وہ پھول ایک بار اس پھول میں سگت بہت آئی تھی جنڈی کے اندر پوری فیرک بنا دا دی انہوں نے پر جب بھارتی جنتہ پارٹی کو پسا لگا کہ ہنمان بینیوال راستباد کے نام پر اس موڈی جی کو پھولان منتری بنانے کے منصوبے کے نام پر بھارتی جنتہ پارٹی کے دامن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں جوٹی جی کی پاہ نہیں پڑی اب انوان جی اب یہ اکثمات ہی ہوا ہے ماں کا پڑوسی بھی ہوں اور پڑوسی کے ناکے میں اس بات کے لئے بنایے دوں گا مجھے وہ سمیہ آدھ آرہا ہی دان سبا میں کہتا ہے کہ میں کسی کمیٹنگی میٹنگ میں ملے تھے اور اس وقت پلواما کی گھٹنا سا جاتا جا ہوئی تھی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ کب تک آتک بار کی فیکٹی جو پاکستان جلا رہا ہے ہمارے نو جوانوں کا کبھی سرکار کر لے جاتے ہیں کبھی ہمارے سیار پر ایٹی اپ کے جوانوں کو آتم ہاتھی حملے سے اڑا دیتے ہیں اس کا بدلہ لینا چاہیے میں نے ارمان جی کو کہا ارمان جی اب ہندوستان کے تک پر سپن ایچ سینہ والا ننندر موجی بیٹھا ہے ان کا بھیانہ اپنے پڑھا ہوگا موجی دی نے کہا تھا کہ اس بار پاکستان نے بہت بڑی گلتی کر لی اس کا خامیہ جا اکھانا پڑھے گا اور ٹھیک جس دن بارہ دن پورے ہو رہے تھے بھائی اور میں اسے سرزمی سے آتا ہوں چورو سے آتا ہوں چورو کو بھی لوگ جات لینڈ کہتے ہیں سیاد لینڈ سے سات بار لگاتار جیتنے والا ملے ہوں بھائی اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے پاکستان کا باروہ پورا کر دیا میں سمجھتا ہوں ہنمان جی میں نے آپ کا بیان پڑا تھا آپ نے کہا راجی تک دل سلتے رہیں گے راجی تک اپنی دگا ہوتی رہے گی پر ماں بھارتی کا ویدو ووچہ رہنا چاہیے اس کے امان اور سمجھتا ہوں ایک تو نہیں کب ہنوان بینیوال قربان ہو جائے اس کی پروہ نہیں میں آپ کو دھنیواز دینا چاہتا ہوں آپ کے اس کیاستی فیصلے کے لیے اور بھائیوں آج ہمارے راجستان کے مکہ منتری جی نے ایک بیان ہو کے ڈالا انہوں نے کہا کہ یہ ایر سٹائک ہندوستان میں ہوئی ہندوستان کے پرانہ منتری جی نے بولنا چاہلوں کر دیا ہم نے سیر کی مانوے دھا کر سیر کا سکار کیا ایر سٹائک پاٹسطان والے بھی کچھے گئے ہیں اس کی بات کوئی نہیں بولتا اب راجستان کا مکہ منتری پاکستان کے پروکسہ کی طرح بولنا پر آدم کر دیا راجستان کے مکہ منتری جی نے کہہ ڈالا آدھا اپنی بیان میں پڑھا ہوگا دیش کے راستپتی کے پت پر رامنات کوبین کو بٹھا کر بھار کی زمتہ پارٹی نے بھول کی ایک دنید ویٹی کو بھول بٹھا کر انہوں نے ایڈوانیزی کا راستہ روز دیا یعنی سمیدھانک پتوں پر بیٹھے بے لوگوں کے بارے میں ایسی ٹپڑی کرنا اور پھر یہ کہنا کہ ہنوان جی دھاسے میں آگے ابھی تو ہنوان جی کا قدم آگے بڑھنا چال ہوا ہے گویلوٹ شاہب ابھی تو اس فلم کا ٹیلر چالنے ہوا ہے پوری فلم ابھی باقی ہے میں پسیل گویلوٹ شاہب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج بیان میں کہا گئے راجستان کے کسان کو کسان ندھی کا پیسہ اس لیے نہیں ملا کوئی آگڑے جھوٹے ہیں ارے راجستان گیم میں پورے ہندوستان گندر نرندتی موضی نے پہلی بار جو گھرٹی کا سینہ شیر کرن پیدا کرتا ہے اس کے کسان کے سمبان میں کسان ندھی کی بات تھا ہی راجستان کے کسانوں کے بیانیس سو کروڑ پہ پہنچتے ہیں بیانیس سو کروڑ پہ اپریل میں دوسری کس ہوتی بیانیس سو کروڑ پہ راجستان کے گریبی کسان کے پاہ پہنچتے ہیں گویلوٹ شاہب نے سوچا چنہ کا وقت ہے اپنے ان کے اگر ویریفیکسن کا کام پورا کر لیں گے تو ساید کسان جو کروٹ لے رہا اور کروٹ لے گا ایسے سنکرنٹا کا سوچ ہے کیا کیا بادہ کیے تھے انہوں نے ناگوڑ کے اندر بڑی سبا ہوئی اور کئی ساتھ سبا ہو کے اندر کانگریس کے نیتا رہون گاندھی انہوں نے وہ تیزار فیلمین کا گانا نا ایک دو تین چار میں کروں گنگل کریں دیزار ایک دو تین چار کر کے دست گنتی کے ڈانی دست گنتی ہوتے ہی کسان کا کرتا ہے راجستان کے اندر ان سٹھ لاکھ کسان ہے بھائیوں یہ انوان جی بیٹے ہیں ہم نے پوچھا تھا ان سٹھ لاکھ کسانوں پر نینے اڈی میں جان نو سو چھانڈ میں چھوڑ کرنے ہیں کہ اللہ صاحب کرو ماں پہلے کہنے لگے ہم حضب کالی نیڈ معاف کریں گے پھر کہنے لگے کہ فولٹر کاری نیڈ معاف کریں گے اور بھائیوں دو لاکھ تک کی نیڈی معاف کرنے کی بات کی تھی یہ سرول بینک جس کو انسو سٹھ بینک کرتے ہیں راشتر بینک کرتے ہیں ان کی نیڈی بنی نے بیروزگار کو کہہ دیا سٹھ سٹھ بیروزگار کو سرکار اصول گیلوک کچھ ہی پر بیٹھے گئے نے اگر دس بھی پاس کر لی ہے دو ساتھ تک روزگام سے چھوڑا نہیں پیرے کھاتے میں پینتی سو روپے چلی جائیں گے اب اس سمید کی یوٹرن لے گیا اور تو جو سماعتی کی نیائے گیا ایک جیاز موجود میں رشا گریب سرون جاتی کے لوگوں کو دس پرشن ڈائرکشن دیا اس کو بھی نوضور آجستان میں کرنا نہیں چاہتے اس لئے بھائیوں لمبی بات میں کہوں گا نہیں آپ کے سامنے دو دل ہیں دو بیچار دانا ہے ایک بیچار دانا کانگریس پارٹی کی ہے آپ نے دیکھا ہوگا نگور میں اتنا ہوگا اتنا ہے بڑا سب بھولتی جگہ ہے اب انہائے ہوگا راہل گاندھی جی آپ کی دادی جی نے راج کیا آپ کے نانا جی نے راج کیا آپ کی ماتا سونیا گاندھی نے کیوں نے کچھل درواتی سے یاد کیا 50 سال تک آپ نے راج کیا چار کیڑیا راج میں رہی 50 سال تک نائی کی بات نہیں کہیں اب نائے یاد آیا جب موزی جی کا میجھچ چل رکھنا آجے پہ گے کہ موکتا پہنے میں لوگ موزی جی کا موکتا پہنے میں ہیں آنو نگوری جی میجھک پہ کوئی امیدوار کون ہے کوئی نگور نہیں سب لوگ یہ کئی بات کہتے ہیں موزی امیدوار ہے ہے یہ جنال دیش کی اچھا کا جنال ہے یہ جنال دیش کی اسمت کا جنال ہے یہ جنال کسان کے سمبان کا جنال ہے اس کسان کے سمبان کے جنال کو لو دوان کے ہاتھوں کو پورا کنے والے جنال کو اور بسیش طور پر جس شہیدوں کی اشادت آیا پر جتی رہی جن کا محکول جبابن جب اندوال جیجی نے دیا ہے ان کو سوٹانزی دینے کا دلاؤ ہے وہ سی باتیں کہیں ہوتی ہے اور میں تمہیں یہ کہوں گا یہ دو انمائن مینیوازی کے تائر کا حسان بلا گا ملا تائر پہ گاڑی جتی رکھی آپ نے کہا ہے اب یہ تائر چلے گا یہ وکاس لے کر آئے گا یہ تائر چلے گا یہ سمجھاتی ملتہ کو بڑا تر سنگستہ کی راضیتی پرارم کرے گا اس لے بھائیوں آنے والا سمیں سنگست کا سمیں ہے کانگرس کے لوگ دیکھ پڑا کے چاہر چلیں گے میں دنب جی کو جنہواز دینا چاہوں گا انہوں نے کہا ہم سکتیس دو میں ایک ساتھ بیٹیں گے یہ دیش کا دنال ہے یہ دنال کسی جاتی کا دنال نہیں یہ دنال شمال کا دنال اور اس میں آپ کی ادوائی کرنے والے ایسے چاندار سمجھدار نیتا ہو ہنمان دینیواز شریف کے نیتا ہو تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک بار بیٹیس کی ریڈیو بلاؤنا ہے اب بیٹیس کی ریڈیو تک بولے گا جب اس حروادیت متوں سے پچھلی بار جیپو سے مارے رانسل جتی بوڑا ساتھا خوشوں سے دیتے تھے بی بی سی ریڈیو بولا تھا ہمیں بی بی سی ریڈیو بلانا ہے آپ سارے ہمار بیلیوار اور سیاہ موضی جی کو مضبور کرنے کے لیے ہر ارموضی بھرگر موضی بڑا میں سمجھتا ہوں کیا جتنی میں باکس کو دیت دیکھ رہا ہوں موسیقی موسیقی